السلام علیکم بیویرز اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو مصیبت آپ پر آئی ہے وہ آزمائش ہے یا سزا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں محبتیں اور حوشیاں تقسیم کرنے والوں کے دامن حالی بھی ہوں لیکن ان کی روح پرسکون ہوتی ہے بعض لوگوں کے الفاظ شفا ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں محبت پھیلاتے ہیں نفرتیں کم کرتے ہیں جینا سکھاتے ہیں خود کو عادت ڈال لیں بھلا کس جیز کی ہاموشی کی کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا اور پتا ہے کس کس مقام پر ہاموش رہنا ہے حصے میں اداسی میں ٹکرائے جانے پر اتنا عرصہ دیکھ لیا شور کر کی باتیں کر کی بحث کر کی کچھ حاصل ہوا نہیں نا تو پھر ایک موقع ہاموشی کو دے کر دیکھیں سہریلی شخص کے زہر سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے کنارہ کر لیں لوگوں کو قریدنے اور پہچاننے کی کوشش مت کرو کیونکہ دوکھے باز کی اصلیت خود ہی سامنے آ جاتی ہے تمہارے علاوہ بھی اگر اس کی زندگی میں کوئی ہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہو کر بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اور اس کی زبان پر کچھ اور اور دل میں کچھ اور ہوگا جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہلکے خدا کی مدد نہیں کرتے وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں فاتحہ ہانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مددوں کی تعریف کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگوں کی محل دیکھ کر اپنے آپ کو وریمت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے پرہوسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا بندے کا اپنے رب کے ساتھ انسان کا انسان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو پریشانی یا مسیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے سزا ہے تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو مسیبت تمہیں اللہ کی طرف لے جائی وہ آزمائش ہے اور جو مسیبت تمہیں اللہ سے دور کر دی وہ سزا ہے اگر آپ کو جی قول پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائے کو شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ